ہر چیز کے نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کو سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ جب کوئی نفع و نقصان ہمیں دینا چاہے تو اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے حدیث دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا غلام انی اعلموک کلمات کہ اے میرے بچے میں تمہیں چند کلمات سیکھاؤگا جو تمہیں فائدہ دیں گے اس میں آپ نے فرمایا تھا لَوِ جِتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنْ عَلَىٰ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَحَ اللَّهُ لَكْ کہ اگر ساری کی ساری دنیا کے انسان اور جنات مل جائے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے اور اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل جائے اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھائیے عقیدے کے تعلق سے کہ چاہے جنات اور انسان مل جائے ساری دنیا کے اگر کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اور سریف اتنا پہنچا سکتے جتنا اللہ نے میری اور آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کو انجام دینے اور برے اعمال سے رکنے کی توفیق ادا فرمائے دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی